مذہبی تعلیم محاصل کرنے کے بعد بیس سال کی عمر میں ہی اہم عدالتی عہدوں پر فائز ہو گئے انیس سو اسی میں کرک کے پروسیکیوٹر جنرل بننے کے بعد ہمبان اور تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر بھی بنے انیس سو اٹھاسی میں ڈیت کمیٹی کے نام سے مشہور ٹریبینل کا حصہ بھی بنے جس نے ملک بھر میں بے شمار چیاسی قیدیوں کو سزائے موت سنائی دوہزار چار سے دوہزار چودہ تک بطور ڈپٹی چیف جسٹس فرائز انجام دیئے جبکہ دوہزار چودہ سے دوہزار سولہ تک ایران کے پروسیکیوٹر جنرل رہے دوہزار سترہ میں صدر حسن روحانی سے صدارتی اندقاب ہار گئے لیکن دوسری مرتبہ دوہزار اکیس میں وہ باسٹھ اشاریہ نو فیصد وٹو سے ایران کے آٹھویں صدر منتخب ہوئے اگر خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو وہ علاقہ خود مختاری کے حامی تھے افغانستان میں استحکام کی حمایت کی شام کے ساتھ اسٹرٹیجک روابط مستحکم کیے یمن میں سعودی ناکہ بندی کی شدید مخالفت کی غزہ جنگ میں اسرائیلی جاریت کی شدید مضمت کی یوکرین جنگ نے روس کی حمایت کا اعلان کیا جبکہ چین پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ روابط قائم اور مختلف معایدے کیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے